کرنٹ سیچویشن میں چاہے کوئی جاوب ہولڈر ہے جا کسی کا بزنس ہے تو دونوں بندے ہی سفر کر رہے ہیں دونوں کو مشکلات ہو رہی ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے ایکسپنسز کو پورا کر سکیں اگر بزنسز ہیں تو وہ بھی ڈاؤن آئے ہوئے ہیں سیلری کو اگر دیکھا جائے تو اس بار سے سیلری نہیں بڑھ رہی جس حساب سے انفریشن ریٹ بڑھ رہا ہے ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو پریشانی یہ ہے کہ پہلے بندوں کے پاس سیونگز رہی ہیں اور اگر کسی کے پاس سیونگز آویلیبل ہیں بھی صحیح تو وہ کس طرح سے ان کو سیو کریں کہ ان کی ویلیوشن میں کم ہی نہ آئے آپ اگزیمپل لگائیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے چھ مہینے پہلے اگر آپ کے پاس دس لاکھ روپے یا پانچ لاکھ روپے تھے اس میں آپ کیا پرچیز کر سکتے تھے اور اگر آج وہ اماؤنٹ ہے تو آپ اس میں کیا پرچیز کر سکتے ہیں دن با دن پرچیزنگ پاور میں کم ہی آتی جا رہی ہے تو بندے کے بعد کچھ ایسی آپشنز ہونے چاہیے جس میں رسک بھی ان وال نہ ہو جب ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑے تو بندہ ان کو کنورٹ بھی کروا سکے اور ایسی آپشنز ہونے چاہیے کہ جس سے ہماری جو سیونگز ہیں وہ بہتر رہے اور ان کی ویلیوشن میں کم ہی نہ آئے تو آج میں وہ آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں اور اگر ملک کی صورتحال کو دیکھا جائے تو جب بھی پولٹیکل سیچویشن چینج ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ آتا ہے اکانومی کے اوپر پولٹیکل سیچویشن کس طرح سے ریجیم چینج اوپریشن ہو گیا ایک گورنمنٹ آ رہی ہے نگران سیٹ اپ آ رہا ہے ملک کے حالات جو ہیں وہ گورنمنٹ اچھے ڈسیئنز نہیں کر رہی اگر ملک اپنے ڈیٹس کو پی نہیں کر رہا اس طرح کے جو مسائلز ہیں جو کہ ہمارے کنٹری میں ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے ملک میں انسلٹینٹی کی صورتحال بنتی ہے جس کی وجہ سے ڈائریکٹ ایمپلیکیشن اکانومی پہ آتی ہے اور بندے کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بھی کم ہوتی ہے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اور جو روپیہ کی ویلیوی آٹومیٹیکلی نیچے آ جاتی ہے تو کچھ ایسی آپشنز کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نمبر ون آپشن یہ ہے کہ آپ نے پرانے وقتوں میں دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ گولڈ کو بندے بڑے اہمیت دیتے تھے کہ گولڈ یا سونا ایسی چیز ہے جو بندہ سیو کر لے اور جب بھی بندے کو ضرورت پڑتی ہے بندہ مارکیٹ میں جائے اس کو سیل کرے اور بندہ اس کو کیش میں کنورٹ کروا سکتا ہے کبھی بھی یہ ایک اچھا آپشن ہے بٹ اس میں بھی تھوڑی سی کمپلیکسٹی ہے وہ کس طرح سے کہ اکثر جو عام بندے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ گولڈ پرچیز کر لیتے ہیں لیکن وہ مارکیٹ میں جب جاتے ہیں نا سیل کرنے تو کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ان کو یہ پتا چلتا ہے اب فور ایکزمپل پچاس ہزار رپے کے حساب سے تولہ لیا سونے کا تو وہ جب مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو لاکہ ہو گیا لیکن ان کو ایک لاکہ ریٹ نہیں ملے گا ان کو سیونٹی فائیو تھاؤزن کا ملے گا یا ایٹی تھاؤزن کا ملے گا تو اس اعتبار سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ گولڈ میں بھی کامپلیکسٹی اویلیبل ہے بٹ ایک اچھا اپشن ہے گولڈ کو ایزیلی کیش میں کنورٹ کروایا جا سکتا ہے اس میں دوسرا اپشن ہے یہ ڈالر کا میں ایک ایک اگزمپل لگا ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ چھ مہینے پہلے اگر آپ کے پاس سو ڈالر ہوتے تو اس کے کتنے روپے بنتے اور آپ کیا اس میں پرچیز کر سکتے اور اگر آپ کے ابھی اس ٹائم آپ کے پاس سو ڈالر ہیں تو آپ اس کو روپے میں کنورٹ کریں تو اس کی کیا ویلی ہوگی آپ کو اچھا خاصا اس میں گیپ نظر آئے گا تو یہ آپ کو خود کلکولیٹ کریں گے تو آئیڈیا ہو جائے گا اگر آپ گولڈ میں کنورٹ کرنا چاہیں یہ کیسا آپشن ہے اور اگر آپ اس کو یو ایس ڈالر میں یا کسی اچھی کرنسی میں کنورٹ کرنا چاہیں تو یہ کیسا آپشن اویلیبل ہے اور اگر ڈالر کی بھی بات کیجئے اور اس کو آپ اوپن مارکٹ میں لے کے جاتے ہیں تو یہ بھی ایسیلی ٹریڈ ہو سکتا ہے اور آپ اس کو کیش میں کبھی بھی کنورٹ کروا سکتا ہے تو ایون اگر آپ کسی بھی کنٹری کی بات کیجئے تو آپ اس میں کنورٹ کرانے کی ضرورت نہیں آپ اس میں ٹریڈ بھی کر سکتے ہو تیسری بات آ جاتی ہے یہ لینڈ کی زمین کی آپ یہاں پہ یہ کوسٹن ریزز کا ضرور کریں گے کہ لینڈ تو بہت مہنگی آتی ہے اگر ہم یہ سٹیز کی بات کریں اگر آپ کسی بھی کنٹری میں ٹاپ کے سٹیز ہیں وہاں پہ تو لینڈ سستی نہیں ہوتی تو آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ جو بڑے سٹیز ہیں آپ وہاں سے لینڈ لیں آپ تھوڑا سا موو کریں تھوڑے سے جو ڈیویلپ ہو رہے ہیں سٹیز آپ وہاں پہ جائیں اور پہلے آپ وہاں پہ جائزہ لیں کہ کیا یہاں پہ ڈیویلپنٹ کا کام ہو رہا ہے اور اس نظر سے دیکھیں کہ ہاں کل کو اس کی ویلیو بڑھے گی تو آپ وہاں پہ لینڈ کی صورت میں اپنی انویسمنٹ کر سکتے اور وہاں پہ ریٹس بھی اتنے زیادہ ہائی نہیں ہوں گے آپ کا جتنا بجٹ ہوگا اس میں آپ وہ اس لینڈ کے ایک پارٹ کو پرچیز کر سکتے وہاں یہاں پہ ایک کمپلیکسٹی ہے کہ لینڈ آپ کی ایزیلی ٹریڈ نہیں ہو سکتی ایزیلی آپ اس کو کیش میں کنورٹ نہیں کر سکتے کہ آپ آج جائیں اور کسی کو کہیں یہ میرے پاس زمین ہے اور یہ میں بیچنا چاہتا ہوں تو وہ اسی سیکنڈ آپ کی بھک جائے یہ اس کی پوسیبیلٹی بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے اس میں آپ کا ٹائم لگ جاتا ہے یہ تین آپشن بلکل رسک فری ہیں اس میں آپ کو جو بیسٹ آپشن لگے وہ آپ چوز کر سکتے ہو لیکن میرے حساب سے اگر کوئی بندہ جس بندے نے سیونگز کی ایمی ہے اس کے لیے لینڈ ایک بہترین آپشن بنتا ہے کیونکہ پہلے بھی تو اس نے سیونگز کی کی ایمی تھی تو لینڈ ایک بہترین آپشن بنتا ہے اور اگر لینڈ میں کیا جائے تو یہ پرانے بندے بھی جو بزرگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ لینڈ کبھی بھی آپ کو مطلب آپ کی ویلیو میں کمی نہیں لے کے آتی چوتھو آپشن ہے یہ رسکی ہے لیکن یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو اس کی انڈرسٹرینڈنگ ہو سٹاک ایک سینج ہے بانڈز ہیں تو آپ ان میں اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہو میوچل فنڈز میں انویسمنٹ کر سکتے ہو کہ آپ کو یہاں پہ کچھ اچھا خاص ریٹرن آتا رہے لیکن یہ ایک رسکی آپشن آویلیبل ہے عام بندوں کی اس کی سمجھ بھی نہیں آتی جو پہلے تین آپشن ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئی ہیں ابھی آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان میں سے آپ کے لئے بیسٹ آپشن کونسا آویلیبل ہے اگر آپ کیش میں ہی رکھیں گے پانچویں آپشن کی بات کریں آپ کہتے ہیں جی نہیں جی یہ چاروں آپشن ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو آپ کہتے ہو جی کیش میں ہی اپنی اماؤنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ کیا بہتر آپشن ہوگا آپ دیکھیں کہ آج سے چھے مہینے بعد پیسے کی جو ورث ہے وہ کتنی رہے گی آپ کی پرچیسنگ پاور کتنی رہے گی اور پیسہ for example 10 لاکھ روپے ہیں آج اس کی ویلیو کچھ نہ کچھ ہوگی اور چھے مہینے بعد تو بہت کم ویلی ہو جائے گی یہ سارے فیکٹرز آپ کو دیکھنا ہوتے ہیں اور پھر آپ کو رسین کرنا ہوتا ہے اگر کسی بھی کنٹری کے بینکوں کی بات کیجئے اگر آپ نے بینک اکاؤنٹ میں اپنے پیسے رکھوائے میں تو وہاں پہ بھی ایک خاص لیمیٹ ہوتی ہے کہ بینک آپ کو گیرنٹی دیتا ہے کہ ہم اتنے پیسوں کی آپ کو گیرنٹی دے رہے ہیں اس کی علاوہ ہماری گیرنٹی نہیں ہوگی چاہے وہ ایک کروڑ ہے یا پانچ ملین ہے وہ پھر ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کو بینک نے گیرنٹی کتنی دی ہوئی اگر کنٹری کی حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو گیرنٹیڈ اماؤنٹ ہی آپ کو ملے گی تو یہ آپشنز ہیں ان میں سے دیکھ لیں آپ کے لئے کیا سوٹے بیل ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اسلام علیکم